دوستو کرکٹ ریکارڈ کی اس خاص ویڈیو میں آج ہم آپ کو ونڈے کرکٹ کے سب سے مہنگے گیندبازوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ایک ونڈے میچ میں سو سے بھی زیادہ رن لٹا دیئے تھے ان باران کھلاڑیوں کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے پاکستان کے گیندباز حسن علی کا جنہوں نے اس سال دوزار سترہ میں آسویلیا کے خلاف ہوئے ایک مقابلے میں نو آور گیندبازی کرتے ہوئے سو رن لٹا دیئے تھے حالانکہ حسن علی نے اس میچ میں دو ویکٹس بھی چٹکائے تھے لیکن آسویلیا کے ہاتھوں پاکستان کی ٹیم 57 رنوں سے وہ میچ ہار گئی تھی سال دوزار اٹھرہ میں آسویلیا کے دباز اینڈری ٹائی کی بھی کوپ پٹائی ہوئی تھی جب انہوں نے انگلیند کے خلاف نو آورو میں بنا کوئی ویکٹ چٹکائے سو رن لٹا دیئے تھے یہ وہی مقابلہ تھا جس میں انگلیند نے 50 سوبروں میں 481 رن ٹھوک کر ونڈے کرکٹ کا سب سے بڑا سکور بنایا تھا ورلڈ کپ 2015 کے ایک مقابلے میں آفغانستان کے گیندباز دالت زادران نے بھی سا سے زیادہ رن خرچ کیے تھے اس مقابلے میں اس گیندباز نے دس سوبروں میں ایک آور میڈن فینکا اور 101 رن لٹا دیئے لیکن انہوں نے آرن فینچ اور گلین میکسویل جیسے خطرناک بلے بازوں کو آؤٹ بھی کیا تھا حالانکہ فینچ افغانستان کو کچھ خاص نقصان نہیں پنچا سکے تھے لیکن میکسویل نے اس میچ میں صرف 49 گیندوں میں 88 رنوں کی ایک آکرامک پاری کھیڑی تھی ٹیم انڈیا کے ونے کمار بھی اس انچاہی ریکارڈ لسٹ میں شامل ہیں آسٹریلیا کے خلاف ایک مقابلے میں اس گیندباز نے نو آور گیندبازی کرتے ہوئے 102 رن کھج کر دیئے تھے اور ان کا ایک ماتر وکیڈ گلین میکسویل تھے میکسویل اس مقابلے میں بھی 22 گیندوں میں 60 رنوں کی ایک توفانی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے تھے آپ کو بتا دی کہ یہ وہی میچ تھا جس میں روہیت شرما نے اپنے ونڈے کریئر کی پہلی ڈبل سنچری لگائی تھی جہاں ٹیم ایڈیا کے ہٹ مین کے لیے یہ میچ یادگار بن گیا تو وہی گیندباز ونے کمار اس میچ کو کبھی بھی یاد نہیں کرنا چاہیں گے 2015 کے ورل کپ میں جب ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم آمنے سامنے تھی تب ساؤتھ افریقہ کے کپتان ای بی ڈبلیرز اور ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر دونوں نے شتک بنائے تھے فرق صرف اتنا تھا کہ ای بی ڈبلیرز نے تابر توڑ و لے بازی کرتے ہوئے شتک بنایا تو وہی جیسن ہولڈر کا گیندبازی کرتے سمیں خود بخود شتک بن گیا جب انہوں نے دس اووروں میں 104 رن لٹا دیئے تھے حالانکہ وہ دو اوور میڈن فینکنے کے ساتھ ہی ایک وکیٹ چٹکانے میں بھی کامیاب رہے تھے اس لسٹ میں اگلا نمبر آتا ہے زمبابوے کے گیندباز پریان ویٹوری کا جس نے نیوزیلینڈ کے خلاف ایک میچ میں نو اوور گیندبازی کرتے ہوئے 105 رن لٹا دیئے تھے اور تب ان کے کھاتے میں صرف ایک ہی وکٹ آیا تھا اس میچ میں نیوزیلینڈ کے گھپتان برینڈن میک کولم نے شتک چڑھا تھا ونڈے کرگن میں 105 رن لٹانے والے برینڈ ویٹوری اکیلے گیندباز نہیں ہیں نیوزیلینڈ کے ٹیم سعودی بھی ایک میچ میں اتنے ہی رن لٹا چکے ہیں سعودی کا برا حال ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے کیا تھا جب دس اووروں میں 105 رن لٹا کر بھی ان کے ہاتھ کوئی وکٹ نہیں لگا تھا اس میچ میں سچن تندولکر کے شاندار شتک کے بعد دھونی یوراج اور رینہ نے بھی آکرامک پاریاں کھیلی تھی ٹیم انڈیا کے تیز گیندباز بوونیشور کمار شاندار گیندبازوں میں سے ایک ہیں بہت کم ہی لوگ یقین کریں گے کہ ٹیم انڈیا کے اس گیندباز کی بھی ایک ونڈے میچ میں خوب پٹائی ہو چکی ہے بھارت بنام ساؤتھ افریقہ جس میں دکشن افریقہ کے تین بلے باز کوئنٹن ڈی کاک فاف ڈو پلیسز اور کپتان اے بی ڈی ویلیرز نے شتک ٹھوکے تھے اور بوونیشور کمار نے تب دس اووروں میں 106 رن لٹا کر صرف ایک ہی وکٹ چٹکایا تھا اور وہ وکٹ تھا اے بی ڈی ویلیرز کا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ساؤتھ افریقہ نے اس مقابلے میں 438 رن ٹھوک دیئے تھے جب روحید شرما نے اپنے ونڈے کریئر کی تیسری ڈبل سنچری بنائی تھی تب شرلنکہ کے گیندباز نوان پردیپ ونڈے کرکن میں شرلنکہ کی طرف سے سب سے زیادہ رن لٹانے والے گیندباز بنے تھے تب اس گیندباز نے دس اووروں میں 106 رن لٹا دیئے تھے تب نہ تو نے کوئی ویکن ملا اور نہ ہی وہ کوئی اوور میڈن نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے تب ٹیم اڈیا 141 رنوں سے وہ مقابلہ جی ٹی تھی اور ڈبل سنچری ٹھوکنے والے روحید شرما مین آف تا میچ بنے تھے پاکستان کے تیسے گیندباز وہاب ریاض اور افغانستان کے شاندار سپنر راشد کھان اس انچاہیڈ اکارن لسٹ میں تیسرے اور دوسرے نمبر پر موجود ہیں ان دونوں کی دبازوں کی پٹائی کرنے والے والے باز انگلینڈ کے تھے سال دوہزار سترہ میں پاکستان کے وہاب ریاض نے دس اووروں میں بنا کوئی ویکن چٹکائے 110 رن خرچ کر دیئے تھے تو وہیں راشد کھان کا اس سے بھی برا حال ہوا تھا کیونکہ انہوں نے 110 رن صرف 9 اووروں میں ہی لٹا دیئے تھے اور اس دن ان کے ہاتھ بھی کوئی ویکن نہیں لگا تھا جس دن وہاب ریاض کی پٹائی ہوئی تھی اس میچ میں ایلکس ہیل نے شتکی اپاری کھیلی تھی تو وہیں جس دن راشد کھان کا برا وقت آیا وہ ورلڈ کپ 2019 کا ایک مقابلہ تھا جس میں انگلینڈ کے کپتان یان مارگن نے 17 چھکے ٹھوک کر ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا اور ونڈے کرکٹ میں اب تک کے سب سے مہنگے گیندباز ہیں اور سیلیا کے مائک لویس اس گیندباز نے اپنے کریئر میں صرف 7 ہی ونڈے میچ کھیلے ہیں اور جس میچ میں اس گیندباز کی سب سے زیادہ پٹائی ہوئی وہی میچ اس کھلاری کے ونڈے کریئر کا آخری میچ بھی ثابت ہوا وہ میچ تھا اور سیلیا بنا ساؤتھ افریقہ ونڈے تیہاز کا وہ میچ جس میں سب سے بڑا رنچ چیز ہوا تھا اور سیلیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سکور بورڈ پر 434 رنجر دیئے جس کے جواب میں جب دکشن افریقی ٹیم رنچ چیز کرنے اتری تو سب سے زیادہ پٹائی ہوئی مائک لویس کی جس کے دس سوبروں میں افریقی بلے بازوں نے 113 رن بٹھو رہے اور اس گیندباز کو کوئی ویکن بھی حاصل نہیں ہونے دیا ساؤتھ افریقہ نے ایک گیند پہلے ہی 438 رن بنا کر یہ مقابلہ چیٹ لیا تھا اور مائک لویس ونڈے کرکن میں سب سے زیادہ رن لٹانے والے گیندباز بن گئے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے سوے میں 21 گیندباز کی اس سے بھی زیادہ پٹائی ہو سکتی ہے اور کس ٹیم کے بلے باز اس کا یہ حشر کریں گے آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں اور کرکٹ کے ایسے اور رومانچک ریکارڈز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے موسیقی